اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم نے نمبر سسٹم کے بارے میں پڑھا تھا دیکھا تھا کتنے ٹائپس کے نمبر سسٹم ہوتے ہیں ہمارے پاس آج جو ہے ہم ان کی کنورشن کو کنڈینیو کرنے لگے ہیں اس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ تین طرح کے نمبر سسٹم ہوتے ہیں تھوڑا سا آورویو میں آپ کو جلدی سے دے دوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ پتا چل جائے کہ کس طرح سے جو ہے آپ لوگوں نے نمبر سسٹم اور اس کی کنورشن کو پر فارم کرنا تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ نمبر سسٹم جو ہیں یہ آپ لوگوں کی فنگر ٹپس پر ہونے چاہیے کنورشن کے لیے ان کی بیس ان کی نمبر کتنے ڈیجٹس یوز کرتے ہیں سارا کچھ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو ایک چھوٹا سا آورویو کے تین نمبر سسٹم ہم نے پڑھے تھے ڈیسیمال، بائنڈری اور ہیٹا ڈیسیمال، ڈیسیمل جو ہے اس کی بیس تھی ہمارے پاس ٹین اور وہ جو ہے ہمارے پاس زیرو سے نین تک کے ڈیجٹس استعمال کر رہے تھے جبکہ ہیٹا ڈیسی 모م اور ایڈیس کس ٹین دیجٹس خاص لگے ہمارے پاس سکسٹینSE تے نائن تک ہمارے پاس سیکسٹین لیکن وہ سکسٹین شرہ جو تھے پر فارم کرنا ٹھیک ہے اب جو ہے سب سے پہلی جو کمہ بعد ہے وہ ہم دیکھنے لگے ہیں ڈیسیمل کی کنورجن بائینری اور ایک زیادہ ڈیسیمل میں جب بھی آپ نے ڈیسیمل کی ویلیو کو کنورٹ کرنا ہے بائینری یا ہیکزہ ڈیسیمل میں تو آپ نے پیٹڈ ڈیویجن کرنی ہے اس کی ٹوکے ساتھ اور اگر ہیڈیسیل میں کرنا ہے تو اس کی پیٹڈ ڈیویجن آپ نے کرنا ہے اس میں سکسٹین کے ساتھ آپ نے ڈیویجن کرنی ہے یعنی اگر ڈیسیمل سے بائنری میں جانا ہے تو بھی ڈیویجن چاہیے آپ کو ٹو کے ساتھ اور اگر ڈیسیمل سے آپ نے ڈیسیمل میں ڈیویجن کرنی ہے تو ڈیویجن کرنی ہے آپ نے کس کے ساتھ سکسٹین کے ساتھ کیپ ان مائنڈ آئی رپیٹ کیپ ان مائنڈ کہ اپنے کبھی بھی ڈیسیمل کی بیس یوز نہیں کرنی ہے دیسیمال کی بیس حیوز نہیں کرنی ہے یعنی بے سٹین یا ٹین کے ساتھ ڈویژن نہیں کرنی ہے اگر تو کنورٹ کرنا ہے بانری میں تو ڈویژن ہوگی ٹو کے ساتھ اگر کنورٹ کرنا ہے هیکزա ڈایسی مل میں تو کنی ڈویژن ہوگی اس کے ساتھ سکسٹین کے ساتھ ہی کہ سب سے پہلے ہم ڈویژن دیکھنے نمبر سسٹم دیکھنے لگے ہیں ڈیسی مل ٹو بائنڈری ڈیسی مل ٹو بائنڈری میں کنورٹ کرنے کے لیے میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ کس کے ساتھ ہم ڈیوائیڈ کریں گے نمبر کو ٹو کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے اور تب تک ڈیوائیڈ کریں گے جب تک ہمارے پاس قوشنٹ اور ریمینڈر نہیں آ جاتا اور ڈیوائیڈنگ تب تک ہم نے کنٹینیو رکھنی ہے جب تک یہ قوشنٹ جو ہے وہ زیرو نہیں آ جاتا اب یہ قوشنٹ اور ڈیویزن یا ریمینڈر یہ ساری کنسیپٹس جو ہیں میٹس میں آپ لوگ پیچھے پڑھ کر آئے آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ قوشنٹ کس کو کہتے ہیں ریمینڈر کس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ریمینڈر جو ہے وہ ہم رائٹ سائٹ پہ لکھیں گے اور کوشنٹ جو آئے گا وہ ہم کہاں پہ لکھیں گے اپنی لیفٹ سائٹ پہ لکھیں گے ٹھیک ہے اور تب تک ٹو سے ڈیوائیڈ کرتے جانا ہے ہم لوگوں نے جب تک کوشنٹ زیرو نہیں آ جاتا اور اس کے بعد جو آنسر ہے وہ ہم ڈیزر ورڈر میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم جانا ہے آپ کے پاس اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ون ففٹی سکس ٹین ابھی جو ٹین ہے یہاں پہ لگاوا نیچے بریکٹس میں یہ کیا شو کر رہا ہے کہ یہ کون سا نمبر ہے ون ففٹی سکس آپ کے پاس ایک ڈیسیمل نمبر ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے کس میں کنورٹ کرنا ہے تو بائنری دو بائنری آگیا تو بائنری کا کیا مطلب ہے کہ بائنری میں کی بیس ٹو کو یوز کرتے ہوئے آپ نے کرنا ہے اس کی دفعہ ڈویزن آپ کو دکھا دیتی تا کہ آپ لوگوں کو جو پرانی ریکال ہو جائے تھوڑا سا ہے کون سیپٹ کے ون ففٹی سکس کو ٹو پہ جب ڈیوائیڈ کریں گے تو ٹو سیونس آ فورٹین فائف میں سے فور نکالے تو ہمارے پاس ون آیا اس کے پاس سکس نیچے آیا تو سکسٹین ٹو ایٹ دا سکسٹین آگیا ہمارے پاس اور ریمینڈر کے آگیا زیرو تو زیرو جو ہے وہ ہمارا کیا ہے ریمینڈر ہے جس کو ہم کہاں لکھیں گے اپنی رائٹ سائٹ پہ اور سیونٹی ایٹ جو ہے یہ ہمارے پاس ہمارا کیا ہے کوشنٹ ہے جس کو ہم لکھیں گے اپنی لیفٹ سائٹ پہ ٹھیک ہے اب اس کوسٹن کو سالف کس طرح سے کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے آپ نے بیچ میں ایک لائن لگانی ہے سب سے یہاں پہ لکھنے آپ نے ون ففٹی سکس لیفٹ سائٹ پہ اور لائن کے رائٹ سائٹ پہ آپ لوگوں سوری رائٹ پہ لکھنے ون ففٹی سکس اور لیفٹ پہ لکھنے آپ لوگوں نے ٹو اب ٹو کو سیم اسی طرح آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ ٹو سیونس آ فورٹین اور ون کیری چلا آگیا ہے ٹو ایٹ دا سکسٹین اور ریمینڈر کے آگیا آپ کے پاس زیرو اب یہ کوسٹن سول آپ لوگوں نے اس میتھڈ سے کرنے ہیں ٹھیک ہے ڈیویجن میتھڈ یوز کرتے ہوئے آپ نے ہی کوسٹن کو کیا کرنا ہے سالف کرنا ہے اسی طرح لکھا یہ آپ کا دیکھیں سیونٹی ایٹ جو ہے یہ آپ کا کوشنٹ آگیا اور زیرو جو ہے وہ آپ کا ریمینڈر آگیا اب یہ کوشنٹ ہے اسی کو دوبارہ آپ نے کس پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹو پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے اگین ٹو پہ اور پھر ریمینڈر ون بچ گیا ٹو ٹوز آ فور پھر ریمینڈر ون بچ گیا ٹو ونز آ ٹو اور ریمینڈر کیا بچ گیا آپ کے پاس زیرو اب یہاں پہ دیکھیں ٹو وہ آگیا ون اور جب ہم اس کو دوبارہ ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں گے ہم نے کہا تھا ہم نے تب تک جو ہے یہ ڈیویجن کرنی ہے جب تک کہ ہمارے پاس کوشنٹ کی ویلو کیا نہ آجے زیرو نہ آجے تو زیرو لانے کے لیے ہم کیا کریں گے اس کو ٹو پہ دوبارہ ڈیوائ جائے گا اور کوشنٹ میں کیا آجے گا ہمارے پاس زیرو آجے گا ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے یہ کوسنٹ سول ہو گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم بائنری میں سول کر رہے ہیں یہ ویلیو تو بائنری میں جو ویلیو ہے وہ ہمیشہ ہمارے پاس زیرو اور ون کی فارم میں ہی آتی ہے تو زیرو اور ون کی فارم میں آنسر آگیا اب اس آنسر کو لکھنا کس طرح ہے آپ لوگوں نے کہ جو ریمینڈر آپ کے پاس آیا ہو گا ہے اس کو آپ نے ریورس اوڈر میں لکھنا ہے ریورس کا مطلب ہے کہ ڈاؤ جو ریورس ساط گا رہا ہے غمی مجموعا ہے غمیز ہو گا ہمارے پاس یوں اوپ یہ چیز ریورس دیتی ہوں جس سے آپ کو بہتر طریقے سے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا نیکسٹ اب وہ قوشن آپ کے پاس ہے کہ کنور ٹوئنٹی سیون ٹین ٹو بائنری ٹین کا مطلب ہے کہ یہ ایک نمبر کس میں آپ کے پاس بائنری میں ڈیسیمل میں نمبر ہے سیم اسی طرح لائن لگائیں گے ٹوئنٹی سیون رائٹ سائٹ پہ ٹودہ لکھیں گے اب unacceptable ڈی پاراویپن اور نمبر ہے اور اکیجا ہی ڈی بتائیے ڈی پر جو ساتھ ہے ہمارا زیرو آ گیا اب جو ہے اس کو ہم آنسر کس فرم میں لکھیں گے اپنے ریورس اوڈر میں لکھ لیں گے جسنا زیرو ون ون زیرو ڈبل ون یہ ہمارا ٹوئنٹی سیمن کس میں کنورٹ ہو گیا بائنری میں کنورٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو بیٹا یہ طریقہ ہوتا ہے اپنے ڈیسیمل ڈو بائنری کنورشن کا میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ بیس ٹین ڈیوز نہیں کرنی جس کے اندھر کنورٹ کرنا ہے وہ والی بیس یوز کرنی جسنا بائنری میں کنورٹ کرنا ہے تو بائنری کی بیس ٹو ہوتی ہے مارے پاس تو بائنری کی بیس ہی آپ لوگوں نے یوز کرنی ہے ٹھیک ہے